وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ والصحابہ اجمعین ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ بن اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ جادو کیا کرتے تھے حالانکہ ایسا بلکل معاملہ نہیں تھا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کو ایسی خاص حکومت عطا کی تھی کہ جنات پر حتی کی چرین پرین اور بہت ساری چیزوں پر انہیں کنٹرول حاصل تھا اور انہوں نے جادو کے دم پر کچھ نہیں کیا تھا بلکہ جادو ٹونا پر تو انہوں نے روک لگا دی تھی اور وہ کتابیں اور وہ چیزیں جسے لوگ جادو ٹونا کرتے تھے ان سب کو سلیمان علیہ السلام میں ختم کر دیا تھا بلکہ دفن کروا دیا تھا اور ان کے انتقال کے بعد شیطان کے باقعے میں آ کرنے لوگوں نے اس جگہ کو کھودا جہاں پر یہ کتابیں نکلیں اور یہ اتحام لگا دیا یہ شور مچا دیا کہ سلیمان علیہ السلام یہ سب تو جادو کے دم پر کیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے پھر دو فرشتوں کو نازل کر کے یہ بتایا کہ جادو کیا ہوتا ہے عطا کردہ موجزہ ہوتا وہ کیا ہوتا دونوں میں فرق کیا ہوتا دونوں کی حقیقت کیا ہے یہ بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا تھا اب ان فرشتوں کے آنے کا مقصدیہ تھا کہ لوگوں کو فرق معلوم ہو سکے کہ جادو کیا ہے موجزہ کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی بنو اسرائیل نے اپنی آنکھیں کھوننے کے بجائے اور جادو اور موجزے کا جو فرق ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کے بجائے جو اللہ کے فرشتے زمین میں اترے تھے جادو کے بارے میں بتانے کے لئے ان سے وہ چیزیں سیکھنے لگے یعنی اس معلومات کا غلط استعمال کرنے لگے میاں بیوی کی بیچ میں جدائی کرنے کے لئے اس سب چیزوں کا استعمال کرنے لگے اور پھر یہ ساری تفصیل پیچھے آ چکی ہے کہ اللہ حرب العالمین نے واضح فرما دیا کہ یہ کتنا بھی سیکھ لیں لیکن اللہ کی مرضی کے بگر یہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے اور آخر میں اللہ تعالی نے کہا کہ ان لوگوں نے جو کچھ سودا کیا ہے جو کچھ خریدہ ہے تو آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں کوئی حصہ نہیں ہے اور بہت بری چیز ہے جس کا سودا کیا انہوں نے اپنے نفس کے بدلے میں اگر ان کے پاس علم ہوتا اگر یہ جانتے تو انہیں پتا ہوتا کہ کتنا غلط سودا کیا انہوں نے ان کے لئے بہتر ہوتا اگر یہ علم رکھتے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت غلط سودا کیا اس کے بدلے اگر وہ حق کو قبول کرتے ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو اس کا جو عجر ہے اللہ کے پاس یہ بہت بڑا ہوتا تو یہ چیزیں پہلے گزر چکی ہیں آج ہم اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالی آگے مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے آگے جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اللہ تعالی ان کے لئے کچھ نصیت کرتا ہے اسے پہلے اللہ تعالی نے یہود کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا کہ ان کی کیا عادت ہے ان کا مزاج کیا ہے ان کی خصلت کیا ہے ان کے جو کارنامے تھے بہت ساری وہ سب اللہ تعالی نے بیان فرمایا اب اللہ تعالی مسلمانوں کو تاقید کر رہا ہے ان کی طرف مخاطب ہے بہت ساری تعلیمات اور بہت ساری ہدایات مسلمانوں کے لئے ہیں تو وہ دیکھئے اللہ تعالی آگے کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان سے اللہ کہتا ہے لا تقول رائینا اچھا اس آیت کے پیچھے بھی ایک پسے منظر ہے وہ جب ہم سامنے رکھیں گے تو اس کا مطلب سمجھ جائے گا رائینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے ہماری بات سنیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہوتی تھی تو یہود جو تھے وہ کہتے تھے رائینا اصل رائینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہماری بات سنیے یا ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس لفظ کے استعمال پر روک لگا دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ کہنا ہے انظر نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے ہماری بات سنیے اس لفظ کا بھی وہی معنی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ رائنہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا ہے اس کی جگہ پہ جو دوسرا لفظ ہے انذرنا وہ استعمال کرنا ہے گرچہ دونوں کا معنی مفہوم ایک ہے پھر بھی پہلا لفظ رائنہ نہیں استعمال کرنا ہے کیوں؟ تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ کہ رائنہ کا معنی گرچہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے ہماری بات سنیے لیکن اس کو اگر تھوڑا سا کھیج کر پڑھیں رائنہ تو اس کا ایک غیر مناسب معنی سامنے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہماری چرواہے رائی معنی چرواہا تو بعض یہودی اصل میں شرارت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کرتے اور لفظ سے کھیلتے تھے یعنی کہتے تھے رائنہ اور اس کو اس انداز سے کہتے تھے کہ بہت ہی کلیر نہ ہو سکے کہ بولنے والے نے بولا کیا ہے یعنی یہ بولتے تھے رائنہ لیکن اگر کوئی معاقضہ کرتا گریفت کرتا کہ بھئی آپ رائنہ کیوں بول لے ہو تو کہہ دیتے کہ نہیں آپ کے سننے میں فرق ہوا ہم نے تو رائنہ کہا ہے تو یہ ان کی مکاری تھی ان یہودیوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی غستاخی کرتے تھے الفاظ سے کھیلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لفظ استعمال کرتے تھے جس کے تلفز میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے آپ رائنہ کہیں تو اس کا مطلب ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے ہماری بات سنیے لیکن تھوڑا سا کھینج دے رائنہ تو اے ہماری شرواہے تو کتنا گلت معنی ہوتا ہے یہ جو دوسرا جو تھوڑا سا کھینج کیس کو پڑھتے ہیں تو یہ لوگ یعنی یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے یہی شرارت کرتے تھے رائنہ بولتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کے استعمال پہ پابندی لگا دی اور کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنا ہے تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے گرچہ کوئی اس لفظ کو کھینج کے نہ بولے رائنہ ہی بولے جو اس کا صحیح معنی ہے وہی بولے فیربی صد باب کیلئے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ لفظ آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو نبی کے سامنے یہ لفظ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کر سکتا اس کی جگہ پہ ایک دوسرا لفظ بتایا انظر نہ اس لفظ کا بھی وہی معنی ہے لیکن اس لفظ کو کھینجتان کے ادھر ادھر کر کے کوئی غلط معنی اس میں پائدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس لفظ کی جگہ پہ یہ لفظ استعمال کرنے کی تاقید فرمائی ہے اب یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہود کی شرارتوں کا کیا حال تھا کہ کس طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی گستاخیاں کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے اوپر پابندے لگائی آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دیں اور یہ بات اسی آئیس سے مصمبت ہوتی ہے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اصلا جائز ہوتی ہیں کبھی کبھی ان پر بھی پابندے لگا دی جاتی ہے اس لئے کہ وہ چیز گرچے جائز ہے لیکن وہ چیز راستہ بن رہی ہے دروازہ بن رہی ہے کسی برے کام کی طرف جانے کا تو ایسی چیزوں پر بھی روک لگا دی جاتی ہے شریعت میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان میں اکثر تو وہ چیزیں ہیں جو نقصاندہ ہیں جو اپنے آپ میں بری ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت میں ایسی بہت ساری چیزوں کو بھی حرام کر رہا دیا گیا ہے جو فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے یعنی اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن وہ چیز برائی کی طرف لے جانے والی ہے اس لئے اس پر روک لگا دی گئی ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں رائنہ ایک لفظ ہے ٹھیک ٹھاک لفظ ہے اس کا معنی بھی ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی اس کے ذریعے گستاخی کرنے کا موقع مل جاتا تھا یہودیوں کو اس لئے سرے سے اس لفظ پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو فی نفس ہی تو ٹھیک تھیں لیکن وہ دروازہ بن نہیں تھی برائی کی طرف جانے کا اس لئے اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے آج بھی علماء کرام اپنی استحادات کے ذریعے ایسی بہت ساری چیزوں کو حرام کہتے ہیں یا اس پر پابندی لگاتے ہیں اسے روکتے ہیں جو گرشی فی نفس ہی ٹھیک ہوتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے یا ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا قدم برائی کی طرف بڑھتا ہے تو یہ اصولی چیز ہے کہ جو چیز بھی حرام کی طرف لے جائے وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے تو ایک اصولی چیز یہاں پر معلوم ہوتی ہے اس لئے بعض مفسرین نیسائیت کی تفسیر کرتی ہوئے صد زرائع پر بھی اچھی خاصی تفصیل پیش کیے کہ شریعت میں اس چیز کا بھی لحاظ کیا گیا ہے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنے آپ میں ٹھیک تھیں لیکن ان پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ وہ دروازہ تھی غلط کام کی طرف جانے کا آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَاسْمَعُو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اور نبی کو اگر مخاطب کرنا ہے ایک تو رائعنا نہیں بولنا ہے جو یہود بولتے تھے بلکہ انذرنا بولنا ہے اور وَاسْمَعُو اور سنو غور سے لعنی توجہ کے ساتھ سنو یہ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے سوال کرنے کی پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہماری بات سنئے یہ سب کی نوبت نہ آئے اگر آدمی غور سے سنے گا تو خود بخود ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ جائیں گے لیکن اگر کوئی شخص کسی کے سامنے بیٹھا ہے غور سے نہیں سننا ہے تو اس کی ہر بات پر سوال اس کی دماغ میں پیدا ہوگا اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی متعلم ہے طالب علم ہے اور وہ استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ غور سے سنے جب استاد کی بات وہ غور سے سنے گا بہت ہی غور سے دھیان سے سنے گا تو اسے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی بار بار سوال کرنے کی سوائے چند جگہوں پر لیکن اگر وہ غور سے نہیں سنے گا اپنے استاد کی بات نہیں سمجھے گا تو بار بار وہ سوال کرے گا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مسلمانوں کو تعقید کی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کس عدب سے پیش آنا چاہیے اس کی تعلیم دی ہے کہ رائنہ نہیں کہنا ہے اس کی جگہ پہ انظر نہ کہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھیں تو غور سے سننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اغیار کی غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے اس کو کہتے ہیں تشبع اور حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ غیر قوم کا جو کلچر ہے جو تہذیب ہے ان کا جو طریقہ ہے ہمیں اس کو نہیں ایڈاپ کرنا ہے ہمیں اپنے طریقے پر چلنا ہے تو دیکھیں یہود کا گفتگو کا ایک طریقہ تھا ایک انداز تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ تمہیں اس انداز کو نہیں اپنانا ہے تمہیں اس طرح سے بات کرنی ہے اس لئے یہاں پر ایک دوسری اصولی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اغیار کا تشبع نہیں اپنانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں خصوصی طور پر اس سے منع فرمایا ہے جیسے سنو نبی دعوت وغیرہ کی مشہور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا اور اس طریقی احادیث بہت زیادہ ہیں اس طریقی تعلیمات بہت زیادہ ہیں بلکہ یہ کہے لیجئے کہ ایک مسلمان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جو پورا زندگی کا سفر ہے اس پورے سفر میں یہ تاقید کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ انہیں غیروں کی نکالی نہیں کرنا ہے اس لئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو باقادہ ایک کتاب لکھی ہے کہ اختزاؤ سراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجہین بڑی زخیم کتاب ہے اس کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیدائش سے لے کر وفات تک یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں غیروں کی نکالی نہیں کرنا ہے ان کا تشبع اختیار نہیں کرنا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ اپنے نبی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں کیسے ان کے ساتھ عدب سے بات کرنا چاہیے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نبی کے ساتھ بیٹھ کر بتتمیزی کرتے ہیں یہ کفر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ان کو مزہ چکھائے گا اس لئے آگے ہے وللکافرین عذاب علیم اور یہ جو کفار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں یا حانت کرتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب آگے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرَ اللہ فرماتا ہے اہلِ کتاب ہیں اور جو مشرقین ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے اَيُوَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کوئی بھلائی تم پر نازل ہو تو یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی دشمنوں کے دل کی بات بتا دی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے جو مخالف ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کی دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے اَيُوَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم کو پہنچے یہ لوگ نہیں چاہتے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ اولَتَ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نمازتا ہے اس لئے میرے بھائیو چاہے یہود کا معاملہ ہو یا کسی کا بھی معاملہ ہو حتیٰ کہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو کسی کو یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ فلا آدمی برباد ہو جائے اسے کوئی اچھائی نہ ملے یہ چیز ہمیں اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اچھائی اللہ تعالیٰ کس کو دے گا نعمتیں اللہ تعالیٰ کس کو دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے واللہ یختص برحمتی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر کسی کو اپنی رحمت سے نمازتا ہے میں یہ شاہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے واللہ دل فضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فضل و رحمت کی کمی نہیں ہے لیکن وہ سیلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنی نمتوں سے نمازتا ہے تو اللہ رب العالمین جن کو اپنی نمتوں سے نمازے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان نمتوں کے زوال کی تمنا کریں کہ دوسروں کی نمتیں زائل ہو جائیں دوسرے لوگ برباد ہو جائیں بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نمتوں سے نمازے اور جو کچھ ملا ہے ان کو اس پر وہ صبر کریں لیکن یہ کہ دوسروں کی بارے میں یہ سوچنا کہ اس کو کوئی فضیلت نہ ملنے پائے اس کو کوئی اچھی چیز نہ ملنے پائے اس کو اچھا مقام نہ ملنے پائے میرے بھائیوں یہ یہودی سوچیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے تعلق سے یہ خیال لگتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی کے پاس کوئی خیر نہ آنے پائے یہ صاحب فضیلت نہ ہونے پائے اس کے پاس کوئی نعمت نہ آنے پائے اس طرح کی سوچ ہوتی ہے ہماری مسلمانوں میں بھی اپنے بھائی کو لے کر اپنے ساتھی کو لے کر کہ اس کے پاس کوئی خیر نہ آنے پائے اس کے پاس کوئی بھلائی نہ آنے پائے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خصلت کن کی بتا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب مشتقین کی خصلت ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کوئی رحمت ان کو نہ ملنے پائے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے عظیم فضل والا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نمازتا ہے آگے اللہ رب العالمین نے یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اصل میں یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ایک اعتراض بار بار اٹھاتے تھے اور وہ اعتراض تھا نسخ کا وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہ دی ہے تو اس بات کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس بات کے بجائے اب دوسری نئی بات پرنے کی کیا ضرورت ہے تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے کہ میں جو پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر آیا ہوں یہ پیغام اب سب کو ماننا ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ کا پیغام آیا ہے اس سے انکار نہیں ہے یہودیوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے عیسائیوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغام نازل کر رہا ہے اس کی مطابق لوگوں کو چلنا ہے تو اس پر اہل کتاب یا یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہی ہوتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ پرانے پیغام بھی تھے یعنی طورات زبور وغیرہ یہ جو کتابیں آسمانی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بدل کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے چینج کیوں کر رہا ہے بلکہ خود قرآن ہی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو منسوک کر دیا ہے اس حکم کو چینج کر دیا بدل دیا ہے اور پھر اس کے بدلے میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہود کا ان ساری چیزوں پھر اعتراض تھا یعنی نص کے پورے معاملے کو لے کر اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز منصوب کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی چیز نازل کی تھی اور اب اللہ تعالیٰ دوسری چیز نازل کرتا اس کو چینج کرتا بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تعلیم نازل کی تھی نوز باللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی یعنی وہ ناکام ہو گئی اس پہ عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں اس کو بدل کی دوسری تعلیم نازل کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے ان کے حساب سے نقص لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی علم پر کہ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے اسے تو سب معلوم ہے کہ کیا قانون نازل کرنا چاہیے کیا بات نازل کرنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون کیوں نازل کیا کہ خود اللہ تعالیٰ ہی کو ضرورت محسوس ہو کہ نہیں اب اس کو بدل دینا چاہیے تو اصل میں یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے قرآن تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی طرف بلاتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغام تو ہمارے پاس بھی ہے اب تمہارے اس پیغام کی کیا ضرورت ہے اور اگر یہ ماں لیا جائے کیے جو پرانا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا عیسائیوں کو دیا ہوا یہودیوں کو دیا ہوا وہ آج کے حساب سے نہیں چل سکتا اور آج دوسرا قانون نازل کرنا ضروری ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پایا کہ کون سا قانون بنانا چاہیے کونشی شریعت نازل کرنے چاہیے تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا ہے یہ نصف پر جو اعتراض کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا وہ جواب کیا ہے آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ خود یہودیوں کی یہاں بھی نصف کے معاملے پائی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آسمانی کتاب دی تھی اس میں بھی کئی مواقع پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک حکم نازل کیا بعد میں اس کو بدل دیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور بقرائی میں جو ان کی بہت ساری باتیں نکل کی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی سپارش پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا یعنی پہلے کوئی حکم تھا اس حکم کو ختم کر دیا منسوق کر دیا اب ایک نیا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو یہ لوگ جو اعتراض کر ہیں اسلام پر کہ اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نیا پیغام ہے جبکہ پرانا پیغام موجود تھا تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی جس کتاب کو فالو کرتے ہیں جس کتاب کو مانتے ہیں اس میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا تو بہرحال ان کا جو اعتراض ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے آگلی آیات میں جواب دیا ہے یہ جواب کیا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ابھی وقت ختم ہو چکا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمینی رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی